آستانوں پہ جو کام اچھے شروع ہوں ان کی پذیرائی ضرور کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اس کا فائدہ ہوتا ہے ہم یہ باتیں تو بیان کرتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ خرافات ہوتی ہیں تبہی ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے تو اگر کوئی صاحب زیادہ کھڑا ہو کہ یہ بیان کرے کہ سویرے ہم لوگوں کو وضو اور گسل آستانے پہ سکھائیں گے تو پھر اس بات کا بھی شور کرنا چاہیے کہ نہیں خانکاؤں سے بڑی خیر تقسیم ہوتی ہے انشاءاللہ خانکاؤں ہی آگے بڑھیں گی تو دوبارہ سے اسلامی انقلاب آئے گا آپ اگر آپ مصبت باتوں کو لے کر کے آگے بڑھیں اور پیغام کو آگے تقسیم کریں یہ جو قابل صاحب زیادہ صاحب نے فرمائی ہے یہ واقعی قابل تحسین ہے اللہ انہیں اس کی بہترین جزا آتا فرمائے گا میرے بھائیوں جو انوان اور جو بات میرے ذمہ لگائی گئی اس حوالے سے کچھ باتیں میں ارز کروں گا اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی جو محبت ہے ایک شریح مسئلہ ہے شریح مسئلہ اس مسئلے کو سمات کریں کہ حضور کے خاندان کی محبت ضروریاتِ دین کا حصہ ہے یہ خاص توجہ کریں جو دوست دور بیٹھیں وہ اپنے آپ کو جلسے میں شامل سمجھیں کہ ہم بھی شامل ہیں اور وہ بات کو سمجھیں کہ یہ تقریری مسئلہ نہیں کہ کسی آدمی نے کوئی شیر پڑھ دیا کوئی تقریر کر دی تو بار ختم ہو گئی حضور کے اہلِ بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے ایمان کا یہ واجباتِ ضروریاتِ دین میں سے ہے اگر کسی سینے میں حضور کے گھر والوں کا حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں یہ ضروریات کا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں حضور قسل نماز روزہ آجزقات کی آپ بات کریں بھائی وہ تو ہم کر رہے ہیں وہ تو میں ارز کر چکا کہ شروع ہو گئے معاملاتیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے لیکن اہلِ بیتِ اطہار کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اگر کسی سینے میں حضور کے صحابی کا یا حضور کے خاندان کے کسی فرد کا بھوز پایا گیا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں اس کا ایمان یہ نوجوان خاص توجہ کریں یہ کہتے ہیں جناب آپ اب میں جنازے بھی نہیں پڑھتے دیتے ترمیزی شریف میں عدیث ہے سحاب کی اللہ کے رسول علیہ السلام کو سحابانے کا حضور جنابہ پڑھا دیں اللہ کے ماب اٹھے گھر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں کیوں نہیں بتایا وہاں آکے پتا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے ہیں ایسی بات نہیں حضور گھر میں بتا دیتے ہیں تو جنابہ پڑھنے آئے تھے انہیں مسئلے کا کیسے پتا چلتا حضور اٹھے جنازگاہ آئے مجمع پہ نظر ڈالی درجنوں بیسیوں لوگ جنابہ پڑھنے آئے تھے حضور نے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا یہ ترمیزی ہے فرمایا تم جنابہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا غلام کہنے لگے مابوبہ آپ کامے کا تواف نہ کریں تو ہم تو تواف نہیں کرتے تو جنابہ فرمایا پڑھ لو میں نہیں پڑھتا حضور اس کی گلتی کیا ہے یہ نمازی بھی ہے سارا کچھ ہے چہرے پہ داڑی ہے اور ایمان تھا تو اسے آپ نے کہا نہ حضور آکے جنابہ پڑھائیں حضور نے فرمایا میں جنازہ میں آپ کو سیاستہ کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں میں جنازہ یا رسول اللہ کیوں تو کیا لفظ حدیث میں میرے نبی پاک نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمانِ غنی سے بھوز رکھتا تھا حضرت عثمانِ غنی سے اوہ بھائیو سمجھو دین کو سمجھو یہ عثمان سے بھوز رکھتا تھا فرمایا جو عثمان سے بھوز رکھے مر جائے ہم تو جنازہ نہیں پڑھتے اس کا تم اس کے ساتھ سلام دعا کر لیتے ہو رشتہ داری کر لیتے ہو تمہارا اس سے یرانہ لگ جاتا ہے رسول اللہ پاک جنازہ نہیں پڑھتے فرمایا جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عثمانِ غنی سے یہ دین میں نبی پاک نے دیا ہے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو مولوی صاحب کیا سے کہتے یہ رسول اللہ کا دین ہے مسئلہ یاد رکھیں کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ سعبہ کی محبت ایمان کا حصہ یہ ضروری کام ہے ضروری جو آیت میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا انداز افتیار کیا اہلِ بیعت کی محبت بیان کرنے کہا سعبہ اکرام نا حضور کے پاس آئے دین کا جو کام ہوتا ہے نا یہ ہما پہلو ہوتا ہے کئی بندیں پوچھے دن مولوی صاحب تو اڑکاروں پار کیے یہ اس سوال کا جواب بھی ساتھ ہی آگیا جو بندہ دین دین کا کام ہما پہلو ہوتا ہے جو ایک گھنٹہ تقریر کرے گا نا اس کو چھے گھنٹے تیاری کرنے کے لئے بھی چاہیے ہما پہلو ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی نبی پا کیونکہ دین کا کام کوئی اور کام ہو نہیں کرنے دیتا یہ ہما پہلو ہوتا ہے ساری ڈیوٹی مانگتا ہے مکمل تو اب سعبہ نے دیکھا کہ حضور تجارت تو کرتے کوئی نہیں تو خرچے تو بہت زیادہ ہیں نا بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں آنے جانے والوں کی بڑی کسرت ہوتی سعبہ نے پروگرام بنایا کہ اس طرح کرتے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے نہ تو مہینے کا کچھ نظرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے دیتے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتے سعبہ نے پیسے جمع کی حضرت عباس حضور کے چچا تھے ان کو نمائندہ بنایا کہ آپ یہ پیسے ہمیں کٹھے کی ہیں ہر مہینے ہم پیش کریں گے بڑے خرچے ہیں حضور کے میں مانی بڑے آتے تو یہ نظر نظرانہ سعبہ کا وہ اجتماع جب حضور کے پاس نظرانہ لے کے گیا تو لفظ ان کے پتہ کیا تھے لفظ بڑے حسین تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ طائف سے لے کر اہت تک آپ نے جتنے بھی پتھر کھائے ہیں وہ سارے ہمارے لئے کھائے اور مابوبہ فجر سے لے کر تحجت تک جو آپ دعائیں مانگتے ہیں وہ سارے ہمارے لئے مانگتے ہیں یا رسول اللہ سارے جیوٹیاں تو ہمارے لئے اور ہم جواب میں کرتے کچھ نہیں یہ حضور نظرانہ ہے یہ تھوڑا اور بتایا نہیں یہاں دو لوگ پہلے بتاتے ہیں چھوڑ ڈالتے ہیں چکر کوئی نہیں حضور یہ حضرت عباس آپ کے چچا کی خدمت میں پیش کر دیا ہے جب حضور کی بارگاہ میں ارض کیا نا اللہ کے عبیب خموش ہوئے تو قرآن پاک نے بولنا شروع کر دیا انہوں نے پیسے پیش کیے تو حضرت جبریل حاضر ہو گئے ارض کیا رسول اللہ رب کہتا ہے کل لا اسعالکم علیہ عجرہ محبوب اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ میں نے طائف سے لے کر اہوہ تک جو مار کھائی ہے اور میں نے گلی گلی نگر نگر جا کے جو تمہارے لئے خدمت کی ہے میں تم سے عجر کوئی نہیں مانتا کوئی سوال نہیں میرا لا اسعالکم علیہ عجرہ عجر کوئی نہیں مانتا اگر کچھ کرتا ہے تو میرے گھر والوں سے پیار کرنا شروع کر دو ان سے محبت کرو اسے آپ فوراں بولے حضور وہ آپ کے گھر والے کون ہیں گھر والے اہلیں بیویاں تو پہلے شامن تھی نا اس میں ازواج تو پہلے حضور کوئی سپیشل بھی ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں ایک میرے علی سے پیار کرو ایک میری فاطمہ سے پیار کرو اور تیسرہ علی کی اولاد سے پیار کرو یہ میرے اہلِ بیتِ نبوت ہیں ان سے پیار کرو حضرت عمر کہتے ہیں بس پھر یہ ہمیں پیارے ہو گئے بس پھر ہمیں پیارے بولیے ہمیں پیارے ہو گئے بس پھر ہمیں پیارے ہو گئے پیارے حضرت عرص بن مالک فرماتے ہیں میں نے قدو کبھی نہیں کھایا تھا قدو کچھ چیزیں بندہ نہیں کھاتا میری کچھ طبیعت خراب ہوئی تو ڈاک صاحب کہنے لگے صرف دلیہ میں کیوں نہ لینجے ٹیڑ پاردہ کچھ چیزیں بندہ روٹین میں کھاتا مجبوری ہو تو پھر اس کو وہ کام کرنا چاہت نہیں ہوتی بعض وقت بعض چیزوں کی حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں میں قدو شریف نہیں کھایا کرتا تھا گھر نے کب قدو پکتے تھے تو شورٹ ڈال دیتا تھا اماں میں نے آج روٹین نہیں کھانا کہتے ہیں ایک دن حضور کی درزی نے دعوت پکائی میں ساتھ گیا اس نے قدو گوش پکایا تھا میں نے کہا حضور قدو ٹکڑے قریب کرتے جاتے بوٹیاں لیدہ کرتے جاتے اور حضور نے اس محبت سے قدو کھایا رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند فرماتے ہیں بس حضور نے قدو کھایا تو ہمیں قدو سے عشق ہو گیا کہتا ہے میں نے گھا رہا کہ اماں سے کہا اماں جی آج قدو ہی مگاؤ اماں کہنے لگے بیٹا خیر ہے خیر ہے تو میں نے کہا اماں کیا کروں یہ پیار شہی ایسی ہے عشق تے عقدوں میں ایک برابر پر عشق دس سے ایک بدیرا اگتے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگتے داروں میتے پانی کوئی دس سے ہیں عشق دا داروں کیڑا بھنے شاہو تھے کچھ بھی نہیں باجدہ جتے عشق وراندہ دیرا کہا اماں مجھے پیار جی ہو گیا مجبوری ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب کہا نا ان سے پیار کرو تو بس پھر ہمیں ان سے پیار ہمیں ان سے پیار ہو گیا بس کیا کرے فرماتے ہیں علی آتے تھے تو خود بخود ہمارا دے اٹھ کے کھڑے ہونے کو دل کرتا خود بخود فرماتے ہیں حسن اور حسین آتے تھے تو بس طبیعتیں مچل جاتی تھی بس پیار اب دو قسم کے طبقے ہیں کچھ کہتے ہیں ہمیں اہلِ بیت سے بڑا پیار ہے پر یزید سے بھی بڑا جراب ہے یزید کو بھی امیر المومنین کہتے جاتے ہیں اور امام حسین سے بھی پیار ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی ایسے تو نہیں نہ ہوتا چاہا ایک بات کرو ایک یا دشمن کی بات کرو یا دوست کی بات کرو یہ کیسے ہوگی ابو جال سے بھی تیرا یرانہ اور تو رسول اللہ کا نوکر بھی ہو ایک وہ طبقہ ہے ایک اور طبقہ ہے انہوں نے پانچ سات دس گلو لویا چاہ لیا ہے وہ چار کڑے ادھر تے چار کڑے ادھر تے وال اللہ خیر کرے ہمتے میں انجد پیر تک کرنا پیان جنہ دیا داڑیاں چھوٹیاں تے ظلف ہاں بڑی گیاں وہ کھرما لے وہ ایک اڑھ نمہ دیل لہندہ دی ظلف کی ہاتھ دیکھنے تک اس سے نیچے بال آنا شریعت میں جائز بولے سارے شریعت میں جائز نہیں داڑی ایک مٹھی ہے داڑی نکی نکی تے وال یہ کونسا مذہب ہے بھئی نیا ایک وہ ملانگ تلانگ اللہ خیر کرے وہ یا علی یا علی سارا دن کرتے رہتے ہیں کئی مہینے ہو گئے گھسل ہی نہیں کیا یہ کونسا جناب علی کا پیار ہے میں آپ کو تاریخ کا مطبعہ والا البدایہ ورن نے آیا اٹھا کے دیکھیں ایک گروہ تھا پورا گروہ جو کہتا تھا صرف علی اور کوئی بھی نہیں صرف علی لیکن وہ نماز کے منکر ہوتے جا رہے تھے قرآن کے منکر ہوتے جا رہے تھے جناب علی نے ان لوگوں کو پکڑ کے خود اپنے سامنے قتل کرایا قتل کرایا قتل معمولی بات نہیں کر رہا اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں قتل کرایا جو کہتا تھے صرف علی اور کوئی شہر ملانگ تلانگ کٹھے ہو گئے ہماری قوم کو پھوکوں کی بڑی ضرورت ہے کہنے ہوں تھے انہوں فرق پہ آیا تھے میں اتھے مرید ہو گیا ادھر بھی اجڑا چاہیئے تھا وہ خدا کے بندے نہ تو دین دیکھتا ہے نہ تو شریعت دیکھتا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان دیکھتا ہے ہار گئے گئے تو ہاں بھی ہو جاتا ہے اہلِ بیتِ نبوت سے اصل پیار اس شخص کا ہے اصل محبت وہ کرتا ہے میرے نبی کے خاندان سے جو حضور کے خاندان کے طریقے پہ عمل کرتا ہے جو نبی پاک کے خاندان کے یڑا داس مرمال دن دیگ بھی پکائے ہیں دیکھیں نہ امام حسین اٹھے تھے یزید کے خلاف کیوں امام صاحب فرماتے تھے یزید شرابی ہے شرابی مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں یزید زانی ہے جو بدکاری کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے گانے دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا تو امام حسین جس کے خلاف اٹھے داس مرمال دن دیگ بھی پکائے بڑی تگری کہ ایک گوشت پانا ہے دس کلو دیئے کہ امام حسین سے پیار ہے اور جب الیکشن آئے تو ووٹ بھی ڈاکو کو دے دے ووٹ بھی ظالم جابر فاسق فاجر کو دے دے اور بڑے ڈکیت کے نیچے چھوٹی فوٹو اپنی بھی لگا لے اور کہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں تو بھائی یہ کوئی امام حسین کو تنہیں نہیں مانن امام حسین کا ماننے والا وہ ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا وفادار ہے جو رسول اللہ کے دین کا اور نبی پاک کے اہلِ بیعتِ نبوت کا پورے اہلِ بیعتِ نبوت کا سارے کے خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے خاجہ مہین الدین اجمیری بھی سید ہے داتا علی اجمیری بھی سید ہے غوثِ پاک جلانی بھی تو اہلِ بیعت کا قافلہ کربلا میں رکا نہیں وہ تو چلتے چلے آ رہے ہیں امامِ عظم ابو انیفہ فقہ کے امام ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب دین کہاں سے سیکھا کہنے لگے رسول اللہ کے گھر سے امام جعفرِ صادق سے کہاں سے سیکھا امام نبی پاک کے نواز سے سے دین سیکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے دو سال میں ان کے پاس رہا ہوں اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو ابو انیفہ ہلاک ہو جاتا تو اہلِ بیعتِ نبوت کا حسوہ تو دین پھیلانا ہے دین سیکھانا ہے دنیا داری کرنا ان کا حسوہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کے پاس ایک سید صاحب آئے شاہ جائے کہنے لگے حضور گھر میں گربت پڑی ہے میری باتوں کو سمجھا رہی ہے میرے بھائیوں کو گھر میں گربت پڑی ہے تو کاروبار جو کرتا ہوں نہ میں جو کام بھی کرنے لگتا ہوں پیچھے پیچھے جاتا ہے کوئی دعا کر دے آلہ حضرت نے شاہ جی سے مسئلہ پوچھ لیا کہنے لگے شاہ جی ایک مسئلہ پوچھ لوں انہیں کہ جناب پوچھیں آلہ حضرت فضل مانے لگے کسی بندے کی اممہ فوت ہو جائے اس کا اببہ نہیں شادی کر لے گھر سے زنیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی شاہ جی سے مسئلہ پوچھتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں کسی کی اممہ فوت ہو جائے اببہ جی دوسری شادی کر لے پھر وہ جس سے دوسری شادی کی اس کو اگر اببہ جی طلاق دے دے تو بیٹے کا اس سے نکاح ہو جائے گا شاہ جی کہنے لگے نہیں جی جو ایک دفعہ ماں بن جائے چاہے ستیلی کیوں نہ ہو اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا نہیں کہنے لگے شاہ جی گوھر کر کے مسئلہ بتائیں کہ جس کو اببہ تین طلاق دے دے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں تو آلہ حضرت فرمانے لگے حضرت علی شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا داری کو تین طلاق دے دیئے آپ کہہ رہے ہیں دعا کر دے پیسے آ جائے اوہ اللہ کے بندے جس کو آپ کے والدے گرامی طلاق دے دی جس دنیا کو آپ کے گھر کیسے آ سکتی ہے آپ کے لئے تو جائز ہی نہیں رہی آپ اللہ سے دعا کریں رب آپ کو فقر میں راضی رہنے کی توفیق اتا کر دے اللہ آپ کو کنات والی زندگی یہ دعا مانگیں ورنہ جو حضرت علی تو کہتے تھے تین طلاق دے دیئے تو آپ کے لئے کیسے جائز ہو تو بھائی یاد رکھیں اہلِ بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے اگر اہلِ بیت سے پیار نہیں تو ایمان تاریخ میں جو تگڑا آدمی گزرائنے سے آبا میں سے حضرت ابو بکر کے بعد جو تگڑے سے آبی تھے تگڑے جن کے نام سے آج بھی کافر ڈھڑ جاتا ہے کامتا ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی یہ آدمی زمین پہ سوتے تھے حضرت عمر زمین پہ اور چٹائی بچھا کے نہیں سوتے تھے ننگی زمین پہ سوتے تھے حضرت عمر عید کی نمال پڑھانے جاتے تھے تو بغیر جوتوں کے چلے جاتے تھے ننگے پہ چلے جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ جب باتیں کرنے جاتے تھے مشاورت کرنے تو کئی جگہ سے کپڑا پھٹا ہوتا تھا اگر ایران کا عیسائی بادشاہ کہے عمر میں نے ملنا ہے تو عمر کہتے ہیں جا دوڑ جا ٹائم کوئی نہیں لیکن مدینہ کا ایک ملانگ غریب آکے کہے عمر تھوڑی بات تو سنو تو عمر گھٹنوں کے بال بیٹھ جائے کرتے تھے فرماتے تھے میرے رسول اللہ کا نوکر اتنا بڑا عدمی جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جائے حضور فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا لیکن اس عمر کو پتا تھا کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا تو جناب عمر نے وہ رنگ دکھایا لوگوں کو وہ رنگ حضرت عمر نے حضرت عمر اندر بیٹھے جناب عمر کا حال یہ تھا کہ ان کی بیوی کہتے ہیں عمر جب گھر میں ہوتا تھا تو سارے ملے کو پتا ہوتا تھا کہ عمر گھر میں ہے اس لیے کہ کچھ سانس بھی ہنچا نہیں لیتا تھا اور جب عمر مسجد میں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا مسجد میں ہیں اور جب نہیں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا کہ مسجد میں اس لیے کہ مسجد میں بھی کوئی اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا تو عمر کا چہرہ دیکھ کے ہی کرتا تھا کہ کیسے چلنا ہے حضرت عمر کا جاہو جلال حضرت عمر اندر بیٹھے ہیں بجرہ خاص میں کچھ ملکوں کے صفیر آئے کچھ صوبوں کے گورنر آئے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہے حضرت عمر کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر محدیس ہیں بہت بڑے مدینے کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب عمر کے شہزادے ملنے آئے ہیں انہیں آکے کہا میں ملنے آیا ہوں حضرت عمر نے کہا وہاں بار کھڑے ہو جاؤ میں فارق نہیں ہوں اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بیجنا ہوں میری باتوں کی سمجھا رہی ہے میرے بہنے کوئی شخص دی آئے تو اس کو اندر نہ بیجنے حضرت عمر کی گفتگو جاری ہے میٹنگ جاری ہے باتیں ہو رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر گجری تو امام حسنہ آگئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا امام حسنہ آگئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑے دیکھا کہا میر المومنین کہا کہ وہ تو اندر نیٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آئے تو اندر نہ بھیجنا لیکن توجہ کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے شہزادے آپ جانا چاہیں تو میں نہیں روکتا آپ جانا چاہیں تو آپ کو نہیں میں روکتا آپ جا سکتے انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ابھی زور کی نماز ہوگی مسجد جاؤں گا عمر سے ملاقات ہو جائے گی کوئی ضروری تو نہیں جانا زور کے وقت مل لوں گا جناب سیدنا امام حسن واپس آگئے ہیں بات چیت ختم ہوئی مجلس برخواست ہوئی حضرت عمر بار تشریف لائے عبداللہ ابن عمر سے کہاں جی کدر کیا کام آئے ہو تو شہزادے دڑتے ہوئے کہنے لگے حضور میری تو خیر ہے امام حسن آئے تھے تو کہا پھر کیا ہوا تو انہیں روکا تو نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور میں نے دوقات تھا اندر چلے دیں لیکن میں کہنے لگے زور کے وقت مسجد میں لوں گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عمر کا رانگی بدل گیا حضرت عمر کچھوڑوں سارے کام دوڑے گئے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے امام حسن کے دروازے پر دست تک لی امام حسن باہر آئے کہا شہزادے ملنے آئے تھے تو بغیر ملے باپس کیوں آگئے حضرت عمام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا مسجد میں زہر کے وقت ملاقات ہو جاتی اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا کھڑا تھا دروازے پر اپنا بیٹا حضرت سیدنا عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی رو پڑے کہنے لگے میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابل میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابل شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجت القبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے کہا آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ اور پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار ڈالی اور کہنے لگے بیٹا میں مکہ کے سیراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے دس اونٹ نہیں سنوالے جاتے تھے میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اگائے ہوئے یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے بال ہیں شہزادے نا آپ ایسا نہ کریں آپ بلا ان کو پتا تھا کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا میرے بھائی یہاں تو رنگی بدل گیا ہے یہاں تو لوگوں کیوں لوگوں سے جرانے ہو گئے ہیں یہاں تو یزید کو میرے المومنین مانتے ہیں یہاں تو ہم ان کے پیچھے جا کے لگ گئے ہیں جو آج بھی آج میں اکثر کہتا ہوں میرا حسین ابی کربلا میں اس لیے کہ آج بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یزید وہ تو دو شہزادوں کی جانتی وہ تو یہ ہو گیا وہ تو دو منٹ کی بات تھی یزید کی تو غلطی کوئی نہیں تھی میں نے کہا اتنے جو دعوے کرتے ہو تو بڑے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے رکھو تو صحیح لفظ یزید تو برا نہیں لفظ یزید برا حضرت با یزید مستامی رحمت اللہ لفظ با یزید برا تو رکھو نا اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں رکھتے تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں ہم لوگوں کو یہ بات اپنے بچوں کو سکھانی ہوں اور جو اہلِ بیعت کا پیار سکھاتا ہے وہ اسے آبا کے دشمنی شروع کر دیتا ہے یہ گھر میں پڑھانے کا سبق ہے گھر میں نبی پاک نے حکم دیا اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ یا رسول اللہ کون سی فرمائے ایک اللہ کا قرآن سکھاؤ دوسرا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تیسرا اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ نبی کے گھر والوں کی محبت کون سکھاؤں کاری صاحب کے مولوی صاحب والد ہے کون جی والد ہے جب یکم محرم کو حضرت عمر کی بات گھر میں ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حضرت عمر سے پیار ہے جب اٹھارہ سی لاجکہ حضرت عثمان کی بات ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جناب عثمانِ غنی سے بہت پیار کرنا ہے جب دس محرم کو اماں وضو کر کے چاول چوئے گی نا وضو کر کے اور اب باتی کہیں گے یہ میری کمائی کے اصل پیسے ان میں ایک روپیہ بھی نجائز نہیں آج میں نے حضور کے اہلِ بیت نبوت کے لئے لنگر پکانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت ہے یہ ہمارے طریقے بتلائیں یہ ہمارا انداز بتلائیں انداز مسلمانوں کے حدیث میں جو امیر ہیں ان کا نام حضرت ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث یہ حدیث میں مسلمانوں کے امیر ہیں حضرت ابو حریرہ آدمی جب اپنے مریدوں میں بیٹھا ہونا تو کسی کے لئے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل جب انسان شگردوں میں بیٹھا ہو تو کوئی آجائے تو بندہ کہتا ہے آتا رہے میں سبب پڑھا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ چار ہزار سے زیادہ دیسے تھی ان کے سینے میں اور اس شخص کا کمال یہ تھا کہ میرے رسول پاک نے اپنے سینے کا فیض نہیں عطا فرمایا ایک پانٹ بند گچڑی سے مزا نہیں آتا ایک پانٹ بند کے نبی پاک نے انہوں آفظہ عطا فرمایا پوری ایک گچڑی پوری پانٹ اتنا بڑا تھا حضرت ابو حریرہ زندگی وقف کر دی نبی پاک کے نام شادی نہیں کی ایک دن حضرت ابو حریرہ بیٹھے تھے کیوں سے آبا میں اور لوگ دیسے ہیں سن رہے تھے کسی نے پوچھا تھا حضرت ابو حریرہ سے آپ کے گرد راش کیوں رہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے آبے کی بات سناتا ہوں نہ دا دے کی میں جب بھی سناتا ہوں رسول پاک کی بات سناتا ہوں میں گلگل خوش لہ جائے گلزار نبی ہوں میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں تو میں کیونکہ حضور کی سناتا ہوں تو میری بات بن رہی ہے تیری بات کرتے کرتے حضرت ابو حریرہ عدیثیں سنا رہے تھے تم مجمع تا سیابا کا اب میری توجہ ہے کہ وہاں سے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا آپ کی نہیں ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے کیونکہ آپ کا خیال میری جانبہ حضرت ابو حریرہ اس طرح بیٹھے تھے سامنے سے آباتیں باتیں ہو رہی تھی جس سے پاک بیان ہو تو امام عسین رضی اللہ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں نا تازی تازی تھنڈی بارش ہوئی تھی تھنڈی ہوایں مدینہ چوم کے گزری تھی امام عسین گھوڑے سے نیچے اترے تو چھوٹا سا گڑا تھا چھوٹا سا اس میں پانی کڑا تھا امام عسین نے پیر جب زمین پہ رکھا نہ تو گڑے میں پانی تھا تو وہ کیچڑ جو مٹی تھی وہ امام صاحب کا پیر چومنے لگے پیروں کو مٹی لگے اب باقی سے آبات نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ سامنے بیٹھیں حضرت ابو رہرہ دیکھ رہے تھے جو کہ ان کی توجہ ادھر تھی جناب ابو رہرہ جلدی سے اٹھے اٹھ کے آگے گئے اور امام عسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جھوک گئے اپنی پگڑی کو اتارا اور امام عسین کا پیر صاف کرنا شروع کرنا جب امام صاحب کے پیر کونوں نے ہاتھ لگا ہے تو امام صاحب نے قدم پیچھے کھینچا کہا حضور آپ کی داڑی سفید ہے میری کالی ہے آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا نہ کریں حضرت ابو رہرہ نے زور سے پیر پکڑا آنکھوں میں آنسو پیر صاف کر رہے ہیں کہتے ہیں جناب میں آپ کے کالے بال نہیں دیکھ رہا میں تو آپ کی رگوں میں وہ خون دوک رہا ہوں جو میرے محمد عربی کا خون ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا رنگ دیکھ رہا ہوں کہا حضور میں تو اس نسبت کی بنیاد پر یہ خدمت کر رہا ہوں بھائیو صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اہلِ بیعت کا پیار تھا ان کے دلوں کے اندر یہ باہ کھلا ہوا تھا صحابہ کرام کی اہلِ بیعت کی الفت کا اور بعد میں جو اہلِ بیعت کی الفت والے لوگ تھے نا امام حسین سے میدانِ کربلا میں جس غلام نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ ہور بن یزید ہے ہور بن یہ یزیدی فوج کی جانب سے شروع میں آیا تھا انہوں نے روکا تھا امام ساتھ و کربلا بعد میں شمر سے ابن زیاد سے کہنے لگے تم نے تو کہا تو صرف روکنا ہے بات چیز کرنی ہے تم تو قتل کر رہے ہو نبی پاک کے خاندہ انہوں نے کہا نہیں ہم قتل ہی کریں گے تو ہور چھوڑ کے نا یزیدی فوج جب نکلنے لگے نا کہنے لگے پھر میں حسین کے قتل میں شریق نہیں ہو سکتا یہ یزیدی فوج چھوڑ کے جب نکلنے لگے تو پیچھے سے شمر کہنے لگا کہ تجھے ایک پورے صوبے کی گورنر ہی ملے گی انہوں نے ایڑی لگائی گھوڑے کو دڑایا کہنے لگے مجھے صوبے کی گورنر ہی نہیں چاہیے میں ادھر جا رہا ہوں جدھر جنتی جوانوں کا سردار کڑا ہے جدھر جنتی جوانوں کا ادھر جا رہا ہوں میں وہاں سے وہ جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ عزیز ہے مجھے ادھر جانے دیں آگئے میرا خیال یہ تھا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اہلِ بیعت سے کیونکہ پیار بڑھا تھا تو کہتے ہیں وہ ظہور ہے کہ دیکھ دا لنگر میرے لو میرا کھلو میں ہا گیاں پروچاڑا یہ کام کیا تھا انہوں نے یہ اہلِ بیعت کی محبت تھی کہ لو جناب اس دفعہ جو آپ مورم شریف میں محفل کریں گے اس پر ٹینٹ کا خرچہ میرا یہ محبت اہلِ بیعت تھی یہ محبت یہ تھی کہ یزید کو جو انہیں ایک گورنری پوری گورنری کا لالج دے رہا تھا جب وہ اہلِ بیعتِ نبوت کی خدمت میں آذر ہوئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا یزیدی فوج کا پھر اس فوج کو کٹا اور وہ شہید ہوئے ان کا مظہار ہے آج بھی کربلا میں ان کا مظہار ہے انہوں نے کٹا جان دی او بھائی شرابی کبابی بدکار کی سپورٹ کرنا اور دس محرم امام حسین کی یاد بھی منانا نا ایسے نہیں ہوگا ایک ہی گھر رہے گا درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا ایک ایک بات رہے گی دو باتیں نہیں رہے سکتے ایک بات امام حسین کا اس وحیس نہ سمجھیں انہوں نے میدان میں نکل کے للکارہ ہے اقبال کہتے ہیں نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری بار نکل میدان میں امام حسین سب سے بڑے آستانے پر موجود تھے اور دنیا کی سب سے بڑی خانکاہ پر تشریف فرما تھے اور امام علی مقام مسجد نبی کے امام اور خطیب تھے ان کو چاہیے تھا مجھے کیا ضرورت ہے کسی بھائیمان کو اخومت کرتا ہے تو کرے میری مسجد صحیح چال رہی ہے مدرسہ صحیح چال رہا ہے دور دراز سے پوری دنیا سے مدینہ لوگ آزی دینے آ رہے ہیں کیا لگے لیکن انہوں نے یہ کام انہوں نے چھوڑا سارا کچھ چھوڑا مدینہ چھوڑ کے نکلے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینہ کی خیر ہو نکلے سارا کچھ چھوڑ کے اور میدان میں نکل کے للکارہ نلکارہ اور للکارہ ان سب لوگوں کو جو دین کے خلاف نکلے تھے بھائی صوفیہ کا یہی پیغام ہے یہی پیغام یہی صوفیہ کا طرز زندگی ہے یہی شہد آئے حضرت شہاب الدین غوری کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیاہ داڑی والے بزرگ ملے اور کہنے لگے ہندوستان پہ عملہ کر یہاں ہندو بڑا ظلم کر رہا ہے مسلمان پہ کہتے ہیں میں نے کہا خواب ہے میں سو گیا ایک گھنٹے کے بعد پھر خواب آئی سیاہ داڑی والا شخص ہے کہنے لگے عملہ کر میں نے کہا خواب ہے تیسرے دن پھر وہ بزرگ مجھے ملے دکانے لگے تو آتا ہے یا تیرا کوئی اور علاج کرو کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے گوڑے پہ بیٹھا فوجیں نہیں یہاں آکے عملہ کیا کہتے ہیں جب میں لڑ رہا تھا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا اس نے سر کے پگڑی باندھی ہے کالی ظلفیں کالی داڑی اور ہماری وہ حمایت میں لڑ رہا ہے اور سب سے زیادہ ہندوز نے قتل کی سب سے زیادہ مرہٹے سے خوشنے مارے اور جب جنگ ختم ہوئی تو ایک کچھی مسجد کے اوپر میں نے اسی شخص کو زور کی آزان پڑھتے دیکھا کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا وضو کر کے جو میں پہنچا تو وہی شخص جماعت بھی کرانے لگیا کہتے ہیں نمال پڑھ کے میری طرف مو کیا تو میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا اور میں نے کہا اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا کون ہے تو کہنا لگے کل چھوڑ اللہ نے تجھے فتح دے دی نام میں کیا رکھا ہے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہوئی جائے گا فرمایا تو نام چھوڑ اس نے کہا نہیں حضور بتائیں تو صحیح مجھے بلایا بھی مدد بھی کیا آپ کون ہے تو آپ فرمانا لگے فقیر کو مہین الدین اجمہری کہتے ہیں فقیر کو مہین الدین ہم کوئی خان کامے بیٹھ کے خالی اللہ اللہ کرنے والے نہیں وقت آئے تو ہم بھئی مان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں حضرت غوثِ عاظم جہلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کے ایک صوبے میں ایک ظالم حکمران کو بادشاہ نے گورنر بنا دیا ظالم آدمی کو تو حضرت غوثِ عاظم کو خاتل لکھا کسی نے کہ وہ فلانا آدمی گورنر بن گیا حضرت غوثِ عاظم نے جمعہ پڑھاتے ہوئے اعلان کیا فرمایا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے گورنر بدل دو ورنہ جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں خود بدل حد مشکل دی کنجی زارو ہاتھ مردان دے تو مرد نظر کرے جس میں لے مشکل رہے نہ کائی فرمایا تو بدلتا ہے کہ میں بدل دو جمعہ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ گورنر نے جمعہ سے ختم ہونے سے پہلے پہلے گورنر بدل دی میرے بھائی اپنے اندر ایمان کی غیرت پیدا کرے یہ صوبیہ ہمیں درس کیا دیتے تھے یہ درس کیا دیتے تھے مجھے ہمارے دوستیں آجی صاحبوں فرماتے ہیں کہ بابا جی رحمت اللہ علی کے پاس کوئی شخص پیسے لے کے آتا تھا پھینگ دیتے ہیں کہتے ہیں تو بھی لے جا تو بھی لے جا ان لوگوں کا تو ان دولتوں سے وہ چکر ہی نہیں تھا یہ تو لوگوں کو غیرت کا درس دیتے تھے یہ جن چیزوں کے طرف ان لوگ بھاگ گئے بھاگ گئے نا اب یہ تو میرے بھائی ہم نے اپنی روحانی موت کو دعوت دینے شروع کر رہا ہے تو مال ہی مال رہ گیا ہے باقی بچہ کیا ہے اتنی کارے اپیروں کے پاس گنی نہیں جاتی اتنے اونچے بنگلے ہیں لیکن جتنی فوج مریدوں کی ان درویشوں کے پاس ہوتی تھی اتنی اب ان کے پاس کوئی نہیں اس لیے کہ جو چیز یہ چاہتے تھے وہ انہیں مل رہی ہے نظرانے آ رہے ہیں موجے لگی ہوئی ہیں سارے ہی تاج الفقراء ہیں سارے ہی امام الولیاء ہیں سب کی پروازی انچی ہے لیکن بھائی یہ تو بتانا کہ تیرے چراغ سے چراغ کتنے روشن ہیں یہ تو بتانا کہ تیری آہ سہرگاہی سے کتنے لوگوں نے تحجد پڑھنی سیکھی یہ تو بتانا کتنے لوگ تھے جو حرام چھوڑ گئے یہ بھی بتا کتنے لوگ تھے انہوں نے کہا بس بھائی آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے اللہ رسول نے راض ہو یہ بھی تو بتانا تو میرے بھائی یاد رکھیں اہلِ بیعت کا پیار ایمان کا حصہ ہے پر اہلِ بیعت سے پیار کا مطلب نہ دس مردم کو دیکھ پکانا ہے نہ کڑے ڈالنا ہے نہ ڈھول بجانا ہے اہلِ بیعت سے پیار کا مطلب ہے ظالم کے سامنے ٹٹ جانا دین کی بات ڈنگے کی چوٹ پہ کہنا احقا کے حق کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور ہوا کسی طرح کی بھی کیوں نہ ہوں کسی طرح کی اقبال نے کہا تھا اگرچہ بتہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہہ اللہ بہار ہو کے خزان لا الہہ اللہ ایک لگہ پہ اور کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا چلا رہا ہے وہ مردِ درویش حق نے جس کو عطا کیا ہے اندازِ خسروانہ سار اٹھا کے جینا چھیکے اور یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ امامِ زین الابدین سے لے کر آج تک اگر انقلاب آیا ہے تو ان خانقہ والے بزرگوں کی وجہ سے آیا ہے دہشت گرد کبھی بھی انقلاب لاسکتے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور میں بارہا کہہ چکا ہوں شعب الدین گوری خاجہ مہینج نجمیری کے غلام تھے سلاہ الدین نجوبی غوث آزم کے مدرسے کے طالب علم تھے ستر ازار فوج تھی سلاہ الدین نجوبی جس میں اسی فیصد لوگ غوث آدم کے آگ پہ بیعت تھے میں دلائل سے بات کروں گا اور میں حوالے پیش کروں گا اور اور امزیب آلمگیر نے دین کا کام کیا فتاوہ آلمگیری لکھوائی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملنہ جیون کے مرید تھے اور محمود غزنبی نے یہاں دین کا گول بالا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو الحسن خرکانی کے مرید تھے ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ اور محمود غزنبی کہتا ہے اس بابے نے مجھے متاثر بڑا کیا کیوں کہنے لگے بابا پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی بھی میں بات ختم کر رہا تھا پر بات آگئی تو ایک بات کرتا جاؤ گا محمود غزنبی کہتا ہے کہ سومنات کے مندر فتح کر رہا تھا تو فتح نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلو بابے سے دعا ہی کرانے میں حضرت ابو الحسن خرکانی سے دعا کرانے چلا گیا تو بابا جی بیٹھے تھے مریدوں کے پاس تو سارے میں خارج ہو رہی تھی اس طرح کا تو ماحول تھائی نہ نا ان کا کہ بس جب بھار نکلنا ہے تو پھر پورا ماحول اور طرح کا کہ جچے آر چیز تو کہتے ہیں ایسے ہی مریدوں کے بیجی انہوں نے نا سار سے پگڑی اتاری تو مرید سے کہنے لگا وہے کلدے جمعہ تھی نہیں پہ گئے گئے جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی دیکھتے ہیں اندرہ دیکھنا تو مرید جوں دیکھ رہا ہے تلاش کر رہا ہے اندر سے محمود غزنبی دعا کرانے آگیا اب وہ بابا جی کا سار نیچے تھا مرید جوں تلاش کر رہا تھا وہ جیسے اندر داخل ہوئا نا محمود غزنبی تو مرید کہنے لگا بادشاہ جو آگیا بابا جی کہنے لگے کیا ہوا ہے کہنے لگا جی بادشاہ آگیا کہنے لگے چھوڑ میں نے سمجھا کوئی تگری ساری جوں اس کے آتھ آگئی ہے بادشاہ آگیا تو کیا ہوا یہ فقیروں کا ڈیرہ ہے یہاں ہزاروں بادشاہ آتے ہیں لاکھ ہوں جاتے ہیں ہم تو صرف ایک بادشاہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں اللہ ہلوہ دل کا ہمیں بادشاہوں سے کیا بادشاہ تو یہ پانی برتے پرتے ہمیں کیا لگے آتا ہے تو میں سمجھا کوئی جون تیرے آتا آگئی ہے تو کس کو پروٹوکل دیرہ چھوڑ کہتے ہیں محمود غزنبی آ کے بیٹھا اس نے باد چیز کی تو دو تین اشرفیاں اشرفیوں کی تھیلیاں مسلح کے نیچے رکھ گئی بابا جی کہنے لگے چلو نظرانہ تیرا قبول ہے پر ایک شرط ہے پہلے تو ہمارا لنگر کھا انہوں نے کہا جی لنگر کیا ہے تنہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا کشک روٹی ایک پیالہ پانی کا تو بابا جی نے وہ روٹی ٹکڑا پتہ نہیں پرسوں کی تھی کہ کھا لکھی تھی وہ جب کھائی نہ تو بادشاہ نرم نادک روٹی کھانے والا مرغ مسلم اس کے جب گلے میں گئی تو آڑ گئی اندر ہی نہیں جائے تو بابا جی کہنے لگے شرفیاں اٹھا کے لے جا اپنی جس طرح تیرے گلے میں مارا لنگر آڑ گیا تیرے شرفیاں بھی مارے گلے میں آڑ جاتی ہے چل دوڑ جا اب محمود سمجھ گیا کہنے لگا یہ دنیا دار بابا نہیں یہ کوئی اللہ والا ہے اب سمجھ گیا جب سمجھ گیا نہ اندر سے تو پھر جانے لگا کہنے لگا میں جاؤں تو حضرت ابو لحسن اٹھ کے ملے ماتھا چھوما کہنے لگا پہلے تو پوچھا بھی نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی چھوما آگئی ہے کابو اب پروٹوکول دے رہے ہو فرمانے لگے پہلے تو مجھے عام دنیا دار بندہ سمجھ کی آیا تھا اب تو سمجھ گیا ہے تیرا دل صاف ہوا ہے میرے دل سے تیرے لئے دعائیں نکلنی جروع ہو گئی اس نے کہا حضرت کوئی دعائی کر دے کرتہ اتار کے دیا فرمائے جب بڑی مشکل پیش آئے تو میرا کرتہ سامنے رکھ کے دعا کرنا یہ وہ میرا کرتہ ہے جو کرتہ پہن کے میں نے ایک لمحے کے لئے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ایک لمحے کے لئے فرمائے جا کے دعا کرنا عرش کا مالک تیری قبول کرے گا پہتہ میں کرتہ لے گیا سومنات کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے میں نے کرتہ رکھ کے کہا اللہ اس بابے کے کرتے کے صدقے فتح دے دے صویرے فتح ہو گئی کہتے ہیں رات کو حضرت ابو لحسن خرکانی خواب میں ملے کہنے لگے کھ مولی نہیں ڈالا تو نے میرے کرتے کا کوئی قیمت نہیں ڈالی بس ایک فتح مانگی تو کہا حضور کیا مانگتا فرمایا یہ وہ کرتہ تھا جو پہن کے ایک لمحے میں نے نافرمانی نہیں کی رب کی یہ کرتہ پہن کے میں قرآن پڑھتا رہا درود پڑھتا رہا رسول اللہ کی سنا پڑھتا رہا اور جب میں رب کی رضا میں اس کے معبوب کی یاد میں روتا تھا تو آنسو بھی اس کرتے پہ گرتے تھے اتنا عالی کرتہ تھا تو نے ایک فتح مانگی اوہ مامود کاش تو یہ کرتہ رکھ کے دعا مانگتا کہ اللہ ہندوستان کے سارے کافروں کو کلمے کی توفیق دے دے اللہ نے سب کو مسلمان کر دے دے تو انہیں ایک فتح مانگی ہے صرف یہ سارے لوگ جتنے بادشاہ تھے یہ صوبیہ کے غلام تھے اب جو جہادی تنظیمیں چندہ کا ٹھکٹی کرتی ہیں کھالے کا ٹھکٹی کرتی ہیں وہ صرف مرکز بناتی ہیں یہ اصلہ خریدتی ہیں آپ کے خلاف کوئی جہاد کرنے کے وہ قابل ہے اس لیے کہ جہاد تو صوبیہ کے ماننے والے کریں گے تو میرے بھائی اہلِ بیعت کا عصویٰ یہی ہے پیغامِ صوبیہ یہی ہے اس لیے اپنے اندر حسن پیدا کریں رہنائی پیدا کریں آپ اگر اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو جو آپ کے پاس بیٹھے اسے خوشبو آنی چاہیے کہ یہ اللہ والوں کو ماننے والا ہے جو کسی دا شکندہ گل اسے تھی کرتا ہے سو سو مکربانے کر کے تھے او دی مردے آپ سے خوشبو آئے جو آپ کے پاس بیٹھے وہ سمجھے کہ جب جس کی خوشبو اتنی عالی ہے تو جس سے یہ لے کے آیا اس کے پاس کتنا زخیرہ ہوگا تو خوشبو آئے آپ سے اگر آپ سے خوشبو نہ آئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ ابیں پتہ نہیں دو جملوں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا آپ سے خوشبو آئے خوشبو پیدا کرو اس خوشبو کی ضرورت ہے اللہ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے صاحب ذاتوں کو علم نافع کی دولت وفر نصیب فرمائے